کتاب فرمائیں گے باوازِ بلند صلوات المنتخبین المنتجبین الذین عزباللہ وانہم الرجسا وطاہراہم تدہیرا لا سیما وقیت اللہ الاعظم فی الارزین روحی وارواہ العالمین علم اکتم ترابح الفدا ولانت دائمت الابدیاء فقد کال اللہ تعالیٰ فی کتاب اہل مجید وفرقان اہل حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعلم بان اللہ یرا درود بر محمد وعالم محمد مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جب بندہ مجنبی پہ اور میری یال پہ درود بھیجے وہ بندہ مجنبی پہ اور میری یال پہ کوئی احسان نہیں کرتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی یال پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے اچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ محکیر گناہ گارنا چیز کا پڑھنا پزیم آزاداروں کا سننا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آزرین میں غیبین میں اگر کیوں مومن تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ اللہ ہر مومن کو رزق وصیع عطا فرمائے جن مومنین میں حکیر گناہ گارنا چیز کا ذمہ دعائیں لگائیں خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے کسی کی گود میں اولاد نہیں باریلا پاک شبیر کی پاک بیٹیوں کا صدقہ ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آبادشاہ فرمائے مومن اپنے اپنی مرضی سے آمین کہی میری نگاہ میں میرے عقیدے کے مطابق جب بھی دہلیز شبیر پہ چل کر آیا کرو حسین سے کچھ مانگا کرو تیرے اور میرے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر حسین کی عطا میں تاخیر نہیں آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہ گاروں کو کربلہ مولا کی زواری نصیب فرما سرکار ولی اللہ سریمہ میں زمن کے ظہور میں تاجیل فرما ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرما دعا کی قبولیت کے لئے اونچی آواز میں درود بھیجے آلِ محمد کی ذات پہ جو مومن جتنی جلدی کربلہ جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجے آلِ محمد کی ذات پہ اجازہ ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے انسان مسافر ہے انسان مسافر ہے جہاں ہم موجود ہیں اس کو کہتے ہیں آلمِ دنیا اس کے بعد سفر کرنا اس کو کہتے ہیں آلمِ برزق اس کے بعد ہے آلمِ قیامت توجہ جاتا ہوں اب آپ اس سے پہلے بھی بندہ مسافر ہے اس کو کہتے ہیں آلمِ ذر آلمِ میساق آلمِ اروا ذاتِ جلی نے دو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سورہ یاسن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ مہادی لیکم یا بنی آدم اللہ تابد الشیطان اے فرزندِ آدم کہ تُو نے مجھے اللہ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ کبھی کسی شیطان کی پوجہ نہیں کرے گا اللہ سلامت رکھے ان زبانوں کو اللہ کسی کا موتاج نہ کرے دوسری آیت جن کے چہرے پریشانہ ہے ذاتِ جلی نے فرمایا وعدہ کیا ہے بندے نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ یہاں نہیں وہاں پہ ہے ایک اور آیت پڑھتا ہوں جن کے دل مطمئن نہیں ہوئے اللہ فرما رہا ہے اللہ استبی ربکم کہ میں تمہارا رب نہیں کالو بلا سب نے کہا تُو ہی ہمارا رب ہے یہ اقرار یہاں پہ نہیں وہاں پہ ہے ذاتِ جلی نے جب برواحِ آلمین کو خلق کیا خلق کرنے کے بعد جس جس شیئے کا تعلق روح کے ساتھ تھا اس کو عرشِ مولا پہ اکٹھا کیا اگر آپ کا عقیدہ میرے ساتھ سفر کرے تو میں لفظ بدل کر کہوں ذاتِ جلی نے عرشِ مولا کو امامِ حسین کا امام بارگاہ بنایا رسول کی بیٹی جب ذاتِ جلی نے پہلا کسیدہ پہلا خطاب اللہ نے اپنی مخلوق سے کیا فرمایا کنتو کنزن مقفیہ میں تمہارا رب ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فاہباب تو انعرف میں نے چاہت کہ میں پہچانا جاؤں فخلقتو مخلوقا تو میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق کو خل کیا پوچھا مخلوق نے تیری اور میری روح بھی وہاں موجود تھی بارے الہ وہ کونسی مخلوق ہے تو ذاتِ جلی نے فرمایا کنتو محمودا فخلقتو محمدا میں اللہ محمود تھا میں نے محمد مصطفیٰ کو خل کیا اللہ انہاتوں کو کسی کا موتاج نہ کرے بندہ نہیں اللہ تعرف کروارا ہے فرمایا میں محمود تھا میں نے محمد مصطفیٰ کو خل کیا کنتو آلہ فخلقتو علیہ میں اللہ آلہ تھا میں نے علی مرتضیٰ کو خل کیا کنتو فتر السماوات والعد فخلقتو فاطمہ میں اللہ فتر السماوات والعد تھا جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ بندہ جو ماں کی گوز سے لے کر آج کے دن تک چودہ کے نام کو اپنا ورد زبان سمجھتا ہے میں کسی شہر کا شہر نہیں کسی ذاکر کا قصیدہ نہیں اللہ کی زبان سے تیرے اور اپنے اماموں کا تعرف کروا رہا ہو وہ بندہ جس کو چودہ کے نام یاد ہے علامہ شافی کہتے ہیں شیعہ بھی نہیں اہل سنت کے عالم دین ہے وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی میں چودہ کے نام کا ورد کر کے پانی پہ دم کر کے مریضہ تھا اسے پلا دیتا اللہ اسے شفا دیتا تھا مجنون آتا اس کے چھیرے پہ کوئی پانی پھیک دیتا تھا اللہ اس کو شفا دیتا تھا جو بندہ میرے ساتھ چودہ کے نام کو اپنا ورد زبان سمجھتا ہے بات اس بندے کے لیے ہے اللہ نے کہا کہ میں معبود تھا میں نے علی زیل العبدین کو خال کیا کن تو باکر العلم وقلب تو باکر العلوم میں اللہ علیم تھا میں نے باکر العلم کو خال کیا کن تو خالقہ صدقے وقلب تو صادقہ میں اللہ صداقت کا خال کرنے والا تھا میں نے جعفر صادق کو خال کیا کن تو قاضی الحاجہ تھے وقلب تو باب الحوائجہ میں اللہ قاضی الحاجہ تھا میں نے موسیٰ قاظم کو خال کیا کن تو خالقہ راضی وقلب تو علی ابن موسیٰ رضا میں راضی تھا میں نے امام رضا کو خال کیا کن تو خالقہ تھکاوا فَخَلَقْتُو زَقِيَا میں تحارت و پاکیزگی کے خال کرنے والا تھا میں نے محمد زقی کو خال کیا میں تحارت کے خال کرنے والا تھا میں نے علی نقی کو خال کیا کون تو خال کل عسکر بل خلائق فَخَلَقْتُو عسکریہ میں اللہ زمین و زمن کے بنانے والا تھا میں نے حسنِ عسکری کو خال کیا کون تو قیومہ فَخَلَقْتُو قائمہ میں اللہ قیوم تھا میں نے قیمِ عالم و حمد کو اللہ سلامت رکھے حسین کی ماہ عزت عطا فرمائے پھر اسی ذات جلی نے یہ میرے بھائی امید سے بڑے ہیں اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے بھائی موسن شاہ بھائی منور بھائی انجم رضا یہ بھائی ام کی مہربانی انہوں نے اپنے وقت سے مجھے وقت دیا ہے میں نے آپ کا ٹیمز آیا نہیں کیا اللہ نے ساری مخلوق کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جیسے میں اللہ نے اپنے ابیہ کو اپنے صفات ذاتیہ سے کچھ بس بتا دیئے مخلوق نے پوچھا کون سے فرمایا نام آدم تھا میں نے صفی اللہ بنا دیا نام نو تھا میں نے نجی اللہ بنا دیا نام ابراہیم تھا میں نے خلیل اللہ بنا دیا نام موسیٰ تھا میں نے کلیم اللہ بنا دیا میری مخلوق یاد رکھنا ان کا نور ایک ان کا ظہور ایک ان کا کردار ایک ان کی خلقت ایک ان کا خلق ایک ان کا چلنا ایک ان کا بیٹھنا ایک جس سے پہلا محبت کرے اس سے آخری بھی محبت جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہو دعا اتنی کرنا جتنی پنتی ہے فرمایا میری مخلوق یاد رکھنا تمہیں علم چاہیے چودہ کے در پہ رزق چاہیے چودہ پہ در پہ جو چاہیے دہلی سے چودہ پہ آمنا واسطہ دینا تمہارا کام ہے عطا کرنا میں اللہ کا کام ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی معجزت اتا فرمائے بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے فرمایا میں نے چودہ کو اپنے صفات ذاتیہ سے کچھ روار کی وصفتہ کیے مخلوق نے پوچھا کون سے فرمایا اخلاق چاہیے محمد مصطفیٰ کی دہلیز پہ چلے جانا اگر شجاہ چاہیے علی مرتضی کے در پہ چلے جانا یہ جملہ پردے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہو فرمایا اگر حیاء چاہیے جناب سیدہ کے در پہ چلے جانا اگر سخی مرشد چاہیے حسن کی دہلیز پہ چلے جانا اگر تمہیں شہادت کا شوق ہے پھر کربلا کے وارث کی دہلیز پہ چلے جانا اگر عبادت کے طریقے جاننا چاہتا ہے اگر مجھ اللہ کو سجدے کرنے کا شوق ہے پھر زین اللہ بدین سے عبادت کی خیرات مانگ لینا اگر اپنے اندر جہالت محسوس کرے باکر العلم سے علم کی خیرات مانگ لینا اگر سچا سچا راہ پر چاہیے پھر جعفر صادق کے در پہ چلے جانا اگر زمانے کی مشکلات ہو پھر مولا موسیٰ قاظم کے در پہ چلے جانا یہاں سے لے کر آخری ازاد دار تک وہ بندہ جو امام رضا کا زوارہ ہے بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے جس کو رزق چاہیے امام رضا کے در پہ چلے جانا اللہ سلامت رکھے حسین کی محزت ادا فرمائے فرمایا رزق چاہیے امام رضا کے در پہ چلے جانا طہارت و پاکیس کی چاہیے امام دکی کے در پہ چلے جانا سخی مرشد چاہیے امام نکی کے در پہ چلے جانا زمین و زمن چاہیے حسنِ عزقری کے در پہ چلے جانا اللہ نے کہا تھا در بدر کے آخری زمانے میں دھکے مت لینا ٹھوکرے مت کھانا اگر امام و رہبر چاہیے پھر امام زمانہ کے دار پہ چلے رہا رسول کی بیٹی عزت عطا فرمائے سب کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا مت چھوڑنا در علی کا سیدوں کے گھر میں چند سیدے سے جن کو بڑا مارا ہے امت نے مومن تیرے عشق کی قیمت آسو کی قیمت شاید کہیں عزادار اس بات کو نہ سن سکے ہوں آسو کی قیمت کم نہیں بندہ سجدہ کرے اللہ سجدہ لینے نہیں آتا فرشتے لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں نمازی نماز پڑے فرشتے لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں پتہ نہیں کتنی قیمت ہے تیرے آنسو کی جس کو لینے کے لیے حسین کی مار چل کر آ جاتی ہے اللہ تمہاری حائے قبول کرے سیدوں کے گھر میں چند سید ایسے ہیں جن کو امت نے بڑا مارا پہلا گریب ہے حسین جس سے بڑا مارا ہے امت نے تو جو میری طرف رہے حیات دیوانہ صاحب ممبر بھائیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں مجھے میرے حصے کی خیرات یقیناً مل جائے گی صفدر بھائی زوار جی دعا کر فرمانا میں نے کہا ہے چند سید مرد ایسے ہیں جنہیں بڑا مارا ہے امت نے پہلا گریب حسین ہے دوسرا علی کا بیٹا حضرت عباس ہے تیسرا امام سجاد ہے سید کو پورے دو سال محمد کی امت مارتی رہی کربلا سے لے کر کوفہ کوفہ سے لے کر شام پہلا تازیانہ سید سجاد کی پوشتے اس وقت لگا جب جناب سکینہ نے کہا پھوپی تو تو اپنے بھائی کو رو رہی ہے میرے سجاد کی پوشت سے خون جاری ہے چوتھ مرد تیرے اور میرے ساتھ میں امام موسیٰ قاظم ہے چودہ سال زندان میں جس کا دل کرتا تھا وہ مارتا تھا امام کی قید نہیں بتانا چاہتا مگر جب امام کا آخری وقت آیا مو کیا جنت البقی کی طرف فرمایا دادا سجاد میں چودہ سال قید رہا ہوں آپ دو سال قید رہے ہیں مگر تمہاری اور میری قید میں بڑا فرق ہے پوچھا کیا فرق ہے فرمایا میں چودہ سال قید رہا میرا زندان بڑا تنگ تھا میں بیٹیوں سے دور رہا ایک ار بندہ بڑا امیر ہے جو ہائے نہ کر سکے جملے پہ امام موسیٰ قاظم رو کر کہتے ہیں سجاد فرق اتنا تھا میرے ساتھ میری ماں قید رہی تھی سجاد تیری اور میری قید میں اتنا فرق ہے تیرے ساتھ علی کی بیٹیاں قید رہی میں نے چار مرد بتائے ہیں اور کچھ مستورے بھی ایسی ہیں جن کو محمد مصطفیٰ کی امت نے بڑا مارا ہے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا پہلی مستور ہے محمد کی بیٹی جسے مدینے میں نوے دن جس کا جتنا دل کرتا تھا وہ اتنا محمد کی بیٹی پہ ظلم کرتے تھے دوسری علی کی بیٹی ہے نام ہے جناب سیدہ زینب فرمایا لِبُغزِ ابھی جس نے علی کا بدلہ لینا ہے وہ جنابِ آلیہ سے لیلے دیسری مستور جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے وہ ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارے وہ ہے غریب حسین کی بیٹی نام سکینہ بنتل حسین ہے اور جس کے باپ کے سامنے موں پہ تماجے مارتے رہے کربلا سے کوفہ تھا جس کا جتنا دہل کرتا تھا وہ غسین کی بیٹی کو مارتے تھے دعا ہے مالک دو جہان نوکری ڈیوٹی حاضری اپنے دربارج قبول اور منظور فرماوے تو اب آپ کے سامنے سید و ذاکرین جناب سید بلال حیدر موسوی صاحب آپ بھکھر اور ان کے فوراں بعد ساڑھے علاقے دی بہت بڑی شخصیت مسائب دے حوالے نا قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب اور ان کے فوراں بعد فضال و مسائب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام سید و ذاکرین جناب سید محسن رضا بخاری صاحب تو ساڑھے علاقے دی پنجابی شوراد بہت بڑا ایک نام جناب سیدک علی صاحب ربائی صرف اچارے لفظ سناؤ یوٹھو ہوتاں کھڑے ہو کے بے نوی کوئی نئی دشمنی کاربالوے جی بس ادہ مطا چارے الفاظ جید ان توارے سامنے بیان کرسن انہ دے فوراں بعد بلال حیدر موسوی صاحب او جی سلوات بڑا جو ایک ربائی جی کہ ملہ لالچ دی گرنی تو سر پھر گئے تھوڑے بغزاند ڈھاندہ ڈھولاندہ ملہ لالچ دی گرمین تو سر پھر گئے تھوڑے بغزاند ڈھاندہ ڈھولاندہ 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 رزق شیر خدا کو لوکاندہ ڈھولاندہ ڈھولاندہ بہت میں بنی ہے کبلہ عرض جی کے نمی کوئی نئی دشمنی کاربال وچھ لے نال پرانیاں بھائیں اپڑی چھتی ملکاں وچھ شیطان دی شرحک شارچ نہیں اب دھائیں اپڑی تکیٹہ ٹردی ٹردی سفر کی تم کتھوں ٹردی صدق کی دھائیں اپڑی جیڑی لگی ہے یاگدر زہرہ کو اوہو سگنی خیمیں آتا ہے جی ملے